ہمیں ایک طالبان کی وجہ سے ہم اس وقت سینوٹ بنے ہوئے ہیں چائنہ اور امریکہ کے درمیان اور آج ایک نئی تھریٹ اور دھمکی آئی ہے کہ پانچ بلین ڈالر کی آپ کو جو ہے جو ایکسپورٹ ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں اور ہم ہم کدھر جا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم نے بھی تو طالبان سے بات کرنی ہے کہ بھائی آپ چین کو بھی اشور کر رہے ہیں آپ روس کو بھی اشور کر رہے ہیں آپ سینٹرلی شرک بھی اشور کر رہے ہیں تو ہم تو بھی اشور کر دے نا ہمارے کو مفت تو نہیں جوان چھے ساتھ تو دل پہل جاتا ہے یہ سن کے پیسے یورک کہ ہمیں ایک طالبان کی وجہ سے ہم اس وقت سینوٹ بنے ہوئے ہیں چائنہ اور امریکہ کے درمیان اور آج ایک نئی تھریٹ اور دھمکی آئی ہے کہ پانچ فیلین ڈالر کی آپ کو جو ہے جو ایکسپورٹ ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں اور ہم ہم کدھر جا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اور اس میں سے کامیابی سے کیسے نکل سکتے ہیں قصوری صاحب دیکھیں آپ نے کہا بھی دھمکی آئی ہے مجھے نہیں باتا آپ کیا کر رہے ہیں یہ یورپین یونین نے آج ایک قرارداد پاس کی ہے میرے پاس خبر ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اگر طالبان کو تحفظ دینے کا الزام اگر لگتا ہے تو اس میں جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں خاص طور پر یہ جو ہماری ہیں جی ایس جو سٹیٹس ہے ہمارا اس پہ وہ اس پہ قدرن لگا سکتے ہیں یہ خبر ہے قصوری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اس سے ڈیل کرتا ہوں جب میں فورن منسٹر تھا تو یورپین یونین سے ہماری ریلیشن افیکٹیو بلی اپگریڈ ہوئی تھی اور پورت جینریشن اگریمنٹ سائن ہوا تھا یورپین یونین کے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جو وہ پریشہ ڈالتے ہیں تمام ممالک پہ کہ جی ان کو آپ کمپلائے کریں اب یہ مجھے نہیں پتا ہے اس بنیاد پر کہ جی سوڑا چلا کہ آپ طالبان کو بیک کر رہے یہ تو مومل سی بات ہے ساری دنیا کو بتایا کہ پاکستان بیک کر رہا تھا اور اس وقت جب ابھی دی گئی تھی اور ایکسٹینڈ کی گئی تھی دیکھ رہا ہی ہے کہ شاید پریشہ یہ ڈال رہا ہے کہ پاکستان تالیبان کے اوپر کیا پریشہ ڈالے گا کہ وہ یوگن رائٹس کی جو کنونشنز ہیں جنہیں پاکستان پر بند ہے وہ انس کو کریں میرا تو ایک اور زادی ہے دیکھنے کا ہر روز ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں میں تو دل خراب ہر صبح دیکھتا ہوں ٹی وی چھے ساکھ پانچ اخبار میں آ رہا ہے دیکھیں یورپین یون تو ایک طرف گئی نا ہم نے بھی تو تالیبان سے بات کرنی ہے کہ بھائی آپ چین کو بھی اشور کر رہے ہیں آپ روس کو بھی اشور کر رہے ہیں آپ سینٹرل ایشار کو بھی اشور کر رہے ہیں تو ہم کو بھی اشورت دینا ہمارے کو مفت کو نہیں جوان چھے ساتھ دل پہل جاتا ہے یہ سن کے پسی یورپین یون تو ایک طرف گئی میرا اپنا خیال ہے کہ چار تو یورپین یونین کے مینسٹرز پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں پچھلے دس پندرہ دن میں ہو سکتا ہے وہ پریشر کر رہے ہو سکتا ہے کوئی ہومن رائٹس کے ایشوز پہ بہت سے وہاں ایسے میمبرز ہیں پارلیمنٹ پہ جو بہت ان کی سٹرون کنوکشنز ہیں تو وہ کمیشن پہ بھی پریشر ڈالتے ہیں کمیشن بھی اس میں کچھ نہ کوئی ان کی دل جو ہی کرتی ہے لیکن ان لائکلی ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ ایکچولی ان کا ایک افیکٹیو ہوتا ہی ہے کہ خواتین کے رائٹس کے بھی یومن رائٹس کی بات آتی ہے تو جب ہمیں جی ایس پی پلس دیا گیا تھا اس میں بہت سے ایسی کام تھے جیسے کہ نٹ ویر اور کلوڈنگ جس میں ہماری خواتین انبولڈ ہے تو یورپین یونین اگر اپنے سٹینڈر پہ چلے یومن رائٹس کے تو اس جی ایس پی پلس کی وجہ سے بہت سی خواتین کو پاکستان میں روزگار ملا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے ریزلوشن موو کیا ہے لیکن میں سنجھتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک بات سیڑھی ہے پاکستان کے لیے اپنے خطرے کی بات ہے کہ پہلے تو انہوں کہتے تھے جی رو اور انڈی ایس مل کے کر رہے ہیں چلے میں ماننے کو تیار ہوں کہ کچھ دن ابھی حکومت نہیں آئی پوری طرح سی گرفت میں ہوئی لیکن ایک بیان آیا ہے ان کی طرح سے ان کو نمائندے کی طرح سے کہ جی یہ تو معاملہ پاکستان کا اور ان کا اپنا ہے یہ کو بہت ری ایشورنگ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ جی وہ کوئی چاہتے ہیں کہ عام مافی ہو ٹھیک ہے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے سوائے ان کے جن کی ہینس کرائیمز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن خرچی صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا ایک طویل تجربہ ہے طالبان اہمی کیبلی ابوری حکومت آگے چلا سکیں گے اور دوسرا وزیراعہ تو پاکستان نے جو تاجکستان دورہ کیا ہے اسے آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں افغانستان میں امن قائم ہوگا یا مشکلات کا سامنا رہے گا دیکھیں تاجکستان ایک کی ملک ہے حالہ تو وہ چھوٹا ملک ہے لیکن اباوستان کے سلسل میں کی ملک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پشتون چالیس پہن تالیس پچھ اجترے بھی ہیں مجھے نہیں پدا کتنے یہ ہمیشہ بحث ہی چلتی رہی ہے تاجک اپنے نمبر بڑھا دیتے ہیں پشتون اپنے بڑھا دیتے ہیں لیکن ایک بات کلیر ہے کہ سب سے زیادہ پشتون ہیں اور نمبر دو پہ ہے تاجک تاجک بھی تیس پہتیس پرسنٹ ہے جتنی وہاں کے زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ کاروباری میڈیا تو تاجک نومنٹ کرتے تھے اب سے نہیں زائر شاہ کے مرض سے تو یہ تاجکستان کا دورہ اس نے حاصل ہے کہ ان کو یہ اشورنس لینی پڑے گی کہ جناب یہ جو تالیبان کی حکومت ہے یہ ایک انکلوسیو گورنٹ بڑھائے گی یعنی جس میں تاجک نمائندگی بھی ہوگی اب وہ نمائندگی نہیں پسند کریں گے جن کو تالیبان کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ فلاں میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کہیں گے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کا وزیر بنا دے بہت شاید نہ بنایاں تالیبان لیکن انہوں نے کہا بھی ہے کہ جنہوں نے بیس سال حکومت کی ہے وہ ان کو نہیں بنایں گے لیکن بہت سے کریڈبل ازبیک ہے تاجک ہے ہزارہ ہے ان کو حکومت میں ان کو یورپین ان کو چھوڑے یورنائٹر نیشنز کو چھوڑے یورنائٹر سٹیٹس کو چھوڑے ان کو اپنے ملک کے مفاد میں ہے کہ اس کو تھوڑا سا براڈ بیس گورنٹ کریں تاکہ اس کے خلاف نفرت نہ ہوئے ایک بات من بھولئے گا کہ جو وہاں کی آبادی ہے یہ وہ نہیں ہے جب تالیبان پہلے آئے تھے اسے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے وہاں 35% یورنیورسٹی کی آبادی پلٹکیوں کی ہے ان کو قتل تو نہیں کیا جا سکتا وہ نکل بھی رہی ہے اور پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ بھی اس بات تو دیکھتے ہیں قصوری صاحب معافی چاہتا ہوں میں آپ سے آپ ایک سوال پھینک دوں یہ ہمیں عام کرسٹنگ ہو رہی ہے چائنا ہمارے ساتھ ہے کیا ہمیں ایک بڑی پالیسی شفٹ چاہیے اور یہ جو ہے ہمیں اب سینٹرل ایشیا کی طرف دیکھنا پڑے گا اور ایشیا کی طرف دیکھنا پڑے گا کیا آپ کو ویلنگ نیس لگتی ہے ہماری رولنگ اشرافیہ میں کہ اتنی بڑی تبدیلی جو ہے اس کو ہم حضم بھی کر لیں اور یہ کیا کر پائیں گے یا کرنا چاہتے چاہتے ہیں نیاب لاک بنے گا قصوری صاحب جی دیکھئے کسی ہے پوزیٹیو چیز جو ہے جس میں اگر آپ کے ہمسائے آپ کے ساتھ نہ ہو وہ کیا نیچنلی آپ کی بڑی نیک اور خطرناک پیشن ہوتی ہے ہمارے ہمسائے افرکٹیوڈی ایران ہے افغانستان کے پہ اپس انڈیا بہت بڑا نیابر ہے ہم افغانستان کے سلسلے بات کر رہے ہیں ایران ہے سب سے اہم ہمارے لئے باہدرہ اس کے علاوہ چین ہے اور وجہ سے مہت امپورٹنٹ ہے اور روس اس لیے ہے کہ اومر وہاں کی امپیریل پار ہے ازارس کرسیا پھر کامنس کرسیا یوں ایس ایس آر اور بھی جو راستے ہیں تاجکستان اسبیکستان ترکمانستان جن کا بارڈر مل رہا ہے یہ سب اس کا حصہ رہی ہیں ان کے پیچھے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ دیس پرسنٹ روس کی آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے داغستان میں جھگڑے ہوتے رہے ہیں چچنیاں میں جھگڑے ہوتے رہے ہیں ان کی یہ خواہش ہوگی کہ جو بھی سسٹم آئے یہاں کھرے آن ایسے لوگ نہ پھریں جو کہ ان کے ممالک پہ جا کے جہشتگردی کریں